موسیقی تو یہ ہے ہمارا نورمل سا انڈرویڈ موبائل اب یہاں پر آپ لوگ نے کیا کچھ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کو دھیان سے ضرور سے دیکھنا ہے اگر آپ لوگ ویڈیو کو کہیں سے بھی سکرپ کر دو گے تو پھر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آنے والی کہ کیسے ہونا ہے کیا ہونا ہے تو فرسٹ آف آل ہم جو ہے یہاں پر آئیو ایس سٹیٹس بار کو جو ہے کرنے والے ہیں یہ چیز آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پر انڈرویڈ ڈویل آئیو ایس ہے لیٹس پوز یہاں سے ہم آئیو ایس چینج یہاں پر کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو ہے سٹارٹ پر کلک کر کے یہاں سے اس کو جتنی بھی پرمیشنز مانگے آپ نے سارے سارے پرمیشنز کو یہاں سے علاو کر دینا ہوگا تو آپ لوگ ان کو جیسے علاو کرو گے یہاں پر آپ لوگوں کا سٹیٹس بار جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا اب باری آتی ہے یہاں پر جو ہے یہ جو لونچر ہے یہ ہم آئیو ایس سٹائل والا کیسے کریں تو فیلال یہ انڈرویڈ والا ہی ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ کیسے کرنے ہیں ان کے میں ان سب کی لنک آپ کو ڈسکرپشنے دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ ان سب کو ڈاؤنلوڈ کر لینا تو یہ آپ لوگ جیسے ڈاؤنلوڈ کر لوگے اب یہاں پر آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پر لی آؤٹ والے سیکشن میں دین یہاں پر آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو مل جائے گا آئی فون ایٹ سٹائل کا تو اس کو آپ نے یہاں سے انیبل کر دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو مل جائے گا ہائیڈ نیوگیشن بار اور ہوم سکرین یہاں پر کلک کر کے ہائیڈ نیوگیشن بار کو سلٹ کر لینا ہے اور اوکے کلک کر دینا ہے یہ آپ لوگ جیسے اوکے کرو گے یہ اوڈر وغیرہ اور وال پیپر بھی پاپنے آنا ہے اور یہاں سے جو بھی وال پیپر چاہے آپ لوگ نے اپلائی کر دینا ہے اور ایپ لائبریری کو بھی یہاں سے کنفیگ کر دینا ہے میک ڈیفولٹ لائنچ پر کلک کر کے اس کو اوکے کر دینا ہے تو اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے ہماری ڈیوائس کا لک بن چکا ہے اب باریات ہی ہے یہاں پر لاک سکرین کی لاک سکرین کے لیے بھی یہاں پر میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا تو یہاں سے آپ لوگ جتنی بھی چاہیں جیسی بھی چاہیں لاک سکرین بنا سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ نے آپ سے سب سے پہر تو انیبل کرنا ہوگا پاس کورڈ لگانا ہوگا دین یہاں آپ کو انیبل نوٹیفکیشن کرنا ہوگا اور سسٹیم نوٹیفکیشن کو جہاں سی ڈیسیبل کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ پلاس پر کلک کر کے آپ اپنے خود کے انھ کو کسٹمائز بھی کرسکتے ہیں جیسا بھی چاہیں اس پر میں جیسے کلک کروں گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم ٹائم کو کسٹمائز کرسکتے ہیں مجھے یہ پسند آ رہا ہے دین یہاں پر آپ کو آپ آپ یہ دیکھیں ویجٹس کو بھی چینج آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ کو پلس پر کلک کرے گا آپ کو ویجٹس بھی کافی زیادہ دیکھنے کو بل جائیں گے تو میں لیٹس پوز یہ والے ویجٹس جو ہے اپلائی کر دیتا ہوں یہ کچھ اس طرح کا سلوک ہمارے سامنے آ جائے گا اب پلس والے بیٹن پر کلک کریں گے ایک بار تو یہ آپ کا اپلائی ہو جائے گا ناو اب بات کرتے ہیں اس کی لاک سکرین کی یہ ہے اس کی لاک سکرین یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہو یہ اس کا ٹائمر ویجٹ ہے اور یہ اس کے کچھ ہم نے جو ویجٹس سیڈ کیے تھے اور ڈاؤن والی سیڈ میں آپ کو یہاں پر ناوٹیفکیشنز دکھائی دیں گے اور سوائب کرو گے تو آپ جو ہم نے باسکوڈ لگایا تھا وہ آپ لوگ انٹر کرو گے تو آپ کا یہ ہو جائے گا اب باری آئے گی یہاں پر ایکشن بٹن کی ہم اپنی ڈوائس میں ایکشن بٹن کیسے انسٹال کرنے تو اس کے لئے آپ کو یہ والی اپلیکشن ڈاؤن لوڈ کرنے پڑے گی تو اس میں بھی آپ لوگوں نے سارے پرمیشنز جو ہے وہ آلاو کرنی ہوگی جیسا کہ ایکسیبیلٹی میں جا کر اس کو یہاں سے انیبل کرنا پڑے گا تو اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے تھوڑی بہت سیٹنگز کرنی ہے وہ کونسی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ یہاں پر اگر ہم وولیم اپ بٹن کو سلٹ کر لیں گے تو یہاں سے کسٹمائز پر کلک کرنا ہے اب سنگل ٹیپ پر کیا کرنا ہے نو ایکشن کیونکہ ہمیں سنگل ٹیپ آپ لوگ جیسے اس پر پریس کرو گے تو وولیم آپ ہوگی ڈبل ٹیپ پر کیا کرنا ہے ڈبل ٹیپ پر میں چاہتا ہوں تو یہاں سے سلٹ کرتے لیں ڈبل ٹیپ پر میں چاہتا ہوں کہ سکرین شوٹ ہو جائے سکرین شوٹ اللہ ہم نے کر دیا تو یہ ہمارا ہو جائے گا نو اب اپنے ہاں پر سٹارٹ سروس پر کلک کر کے یہاں سے اس کو انیبل کر لینا ہے یہاں سے یہ انیبل ہو جائے گا اب چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے تو یہ سنگل کلک یہ ڈبل کلک تو ڈبل کلک پر اس نے سکرین شوٹ لے لیا یہ ہمارا ہوگی ایکشن بٹن اس کو آپ لوگ جس طرح سے بھی چاہیں جیسے بھی چاہیں کسٹومیز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں اس کو دو بر کلک کروں گا یہ وان ٹو سکرین شوٹ آ جائے گا تو یہ آپ کا ہو جائے گا ایکشن بٹن نو اب بات کرتے ہیں ہم جو ہے ڈائنامک آئی لینڈ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہاں پر آپ لوگوں کو یہ اپلکیشن ضرورت پڑے گی یہ سارے سارے اپلکیشن میں آپ کو اللہ بتا چکا ہوں کہ دسکرپشن میں میں نے لینک دی ہوئی ہے وہاں سے جا کر آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو اس کو بھی سارے پرمیشنز آپ لوگ نے آلاو کر دینی ہے اور یہ آپ کی ڈائنامک آلینڈ بھی سیٹ ہو جائے گی اب بار یہ آئی گی آئی فون کی کی بورڈ کی تو وہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ آپ کے لئے اپلکیشن آویلیبل ہے جو کہ میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کرا دوں گا تو اس کو لئے یہاں پر آپ کو سوچ آئی فون پر کلک کرنا ہوگا انڈا یہاں سے سوچ کر دینا ہے اور دوبارہ سے اس پر کلک کر گئے کانٹینو پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر تھیم پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے آپ لوگوں نے یہ وارا تھیم اپلائی کر دینا ہے جو کہ ہمیں آئی اوئس والے پر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ ٹی pouٹ بھی کر سکتے ہو اب ہی ہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھنا مل جائے جگے یہاں سے میں لائٹ کو بند کرنیتا ہوں فلش لائٹ کو اور یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہو جو ایموجیز ہیں وہ بھی آئیوے سٹائل میں آ جائیں گے تو بوم یہ ہو گیا ہمارا موبائل انڈرویڈ سے فل آن آئیوے سیونٹین میں یہاں پر آپ کو ویتر بھی وہی دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ سی ویڈیو اب یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہو یہ ایک تو یہاں پر ہمارا موبائل کا جو سٹیٹس بار ہے وہ بھی آئیفون سٹائل میں کنورٹ ہو چکا ہے لونچر بھی ہمارے پاس ہوئی آ چکا ہے اور یہاں پر ویجٹس بھی آئیڈ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ کنم بار لوگ سکرن کے بات کریں تو ہوئی بھی ہوئی آ چکا ہے اور ڈائنامک آئیلینڈ بھی انسٹال ہو چکی ہے آئیوے سی موجیز بھی آ چکی ہیں اب کیا رہتا ہے اور باقی سارا کچھ ہم نے انسٹال کر لیا ہے جس ایک چیز رہت رہ گئی ہے وہ ہے کنٹرول سینٹر تو وہ بھی میں اس کے لئے دسکرن میں لنک دے دوں گا وہ بھی آپ لوگوں نے انسٹال کر لینا ہے تو آپ کا جو یہ کنٹرول سینٹر ہے یہ پھر اسی طرح سے ہو جائے گا جیسا کہ آئیفون میں ہوتا ہے تھینکیو فور وچ